الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام علی عباده اللزین استفاء خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعض فقط قال اللہ تبارک وطعالا في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليک المصرير وقال تبارک وطعالا في سورة الانعام فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ ان كنتم تعلمون الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وقال عز وجل في سورة الحجرات وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الْرَاشِدُونَ وقال جل وعلا في نفس السورة اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صدق الله العسیم وَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ اللہم ربنا ألہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ربنا حبب إلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهِ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ وَجْعَلْنَا مِنَ الْرَاشِدِينَ آمین یا رب العالمين محترم صدر مجلس محزز حاضرین اور محترم خواتین مجھے آج ایک حسن اتفاق پر بڑا مسرلت کا احساس ہو رہا ہے آج شم جمع ہے جمع ہفتے کے ایام میں سب سے زیادہ مبارک دن ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہماری جو تقویم ہے پمری تقویم اس کے حساب سے جو رات پہلے آتی ہے دن سے وہ اس کے حساب میں شمار ہوتی ہے عام طور پر تو ہم جو میں رات کی رات کہہ دیتے ہیں در حقیقت یہ شمع جمع ہے اور آج جو میں حاضری دیکھ رہا ہوں اور جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے ہیں اس میں ایک طرف اس رات کی برکت اور دوسری طرف اس بات کو دخل ہے کہ کل تعتیل کا دن ہے اور آپ کو اتمنان ہے کہ اگر دیر تک بھی جاگتے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں اور دوسری طرف آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے ہمارے دین کا سب سے زیادہ بنیادی موضوع ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں جو کچھ میرے ذہن میں ہے جو کچھ میرے متعلقہ حاصل ہے آپ کے سامنے رکھ سکوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو بھی اس کے لئے کھول دے اور آپ کے دلوں کو بھی اس کے لئے کھول دے دیکھئے یہ ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دین کا اہم ترین لفظ کی ایمان ہے لیکن یہ کہ ایمان کے بارے میں اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ بھئی ایمان کے معنی کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے لوگ چکرا جائیں بعض الفاظ کو ہم کسرت سے استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کے معنی کیا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی اکثر لوگ اس سوال کو جب خود اپنے آپ سے کریں گے تو جواب صرف یہ دے سکیں گے کہ ایمان کے معنی ایمان بھئی ایمان ایمان ہے اور ایمان کے معنی کیا ہے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایمان کے بارے میں نو انوانات کے تحت دین کے بنیادی حقائق آپ کے سامنے رکھو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کتاب الایمان ہے جس کا آج ہمیں متعنی کرنا ہے یہ کتاب الایمان نو ابواب پر مشتمل ہے میں گن کر پہلے ان کے انوانات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو بھی اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کس حد تک اس بات میں ہم آگے آ چکے ہیں ان میں سے دو ابواب جو ہیں وہ زیادہ تفصیل کی طالب ہیں وہ کل اور پرسو زیرے بحث آئیں گے سات ابواب کے بارے میں گفتگو آج ہمیں مکمل کر دیں وہ ابواب کیا ہے نمبر ایک ایمان کے لفظی مانی نمبر دو ایمان کے استلاحی مانی نمبر تین ایمان کا موضوع سبجیک میٹر کیا ہے ایمان کا نمبر چار ایمانیات سلاسہ کی تفصیل نمبر پانچ ایمانیات سلاسہ کی ریلیٹیو ایمپورٹنس اعتباری اور تقابلی اعتبار سے ان میں سے کس کو اہمیت حاصل ہے نمبر چھے ایمان کے دو درجے نمبر سات ایمان اور عمل کا تعلق نمبر آٹ ایمان اور جہاد کا رشتہ اور نمبر نو ایمان اور امن کا تعلق یہ نو عنوانات ہیں جن کے تحت آج میں گھبرائیے نہیں ان میں سے بعض بہت مختصر ہوں گے لیکن میں نے گن اس لیے دیا ہے کہ آپ ہر عنوان کے تحت ایک بات کو خود اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جائیں تاکہ پھر آپ خود جائدہ لے سکے انگلیوں پر گن کر کہ ان میں سے کتنی باتیں آپ کو یاد رہیں کتنے عنوانات کے بارے میں بنیادی مواد کو آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا سب سے پہلے ایمان کے لفظ ہی مانی اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے دیکھئے قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے لیکن یہ کلام نازل ہوا ہے ایک انسانی زبان میں عربی زبان پہلے سے موجود تھی جس میں قرآن نازل ہوا تورات نازل ہوئی عبرانی میں عبرانی زبان پہلے سے موجود تھی جس کو لوگ بولتے تھے جس میں تورات نازل ہوئی اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو اہل عرب پہلے سے استعمال کر رہے تھے ظاہر ہے اگر ان الفاظ کے حوالے سے گفتگو نہ ہوتی تو عربوں کے سمجھ میں کیسے آتی لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان الفاظ کو پک اینڈ چوس کیا منتخب کیا چن لیا پھر ان میں ایک اضافی مفہوم ڈالا اور اسے ایک استلاح کی شکل دی یہ استلاح جو ہے سب جانتے ہیں ہر فن کی اپنی استلاحات ہوتی ہیں کیمسٹری ہے اس کی بیسک ٹرمنالوجی ہے اگر اسے آپ نہیں جانیں گے تو آپ کیمسٹری کا علم حاصل نہیں کر سکتی فیزکس ہے اس کی اپنی استلاحات ہیں ان استلاحات سے واقفیت نہیں ہوگی تو آپ فیزکس نہیں پڑھ سکتے فلسفہ ہے اس کی اپنی استلاحات ہیں منطق ہے اس کی اپنی استلاحات ہیں اسی طریقے سے ہمارے دین کی استلاحات ہیں لیکن یہ استلاحات اس عربی زبان سے ماخوز ہیں کہ جو پہلے سے بولی جا رہی تھی تو یہ جان لیجئے کہ جو ہمارے دین کی بنیادی استلاحات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان دونوں باتوں پر غور ضروری ہے کہ اس کے اصل لغوی معنی کیا ہے قرآن مجید کے نزول سے پہلے اس لفظ کے معنی کیا تھے قرآن نے پھر اس میں کیا اضافی مفہوم شامل کر کے اسے ایک استلاح کی صورت دی تو یہ ایک اصولی بات ہے اب اس تمہید کے بات سمجھ یہ یہ بات سب کے علمے ہوگی کہ عربی زبان کے اکثر الفاظ نو سو ننانوے فی ہزار الفاظ ایک سے حرفی مادے سے بنتے وہ تھری لیٹرڈ روٹ جو ہے اس سے لفظ نکلتے چلے جاتے علم ہے ایم لام